موسیقی آج ہم جڑے ہوئے ہیں پروفیسر اشتیاق احمد صاحب کے ساتھ بہت مہینوں کے انتظار کے بعد اس لیے کہ پروفیسر اشتیاق صاحب پاکستان کا دورہ کر رہے تھے اور اتفاق سے میں بھی انہی دنوں ایک مہینے کا دورہ بھارت کا کرتا رہا ہم اپنے ساؤتھ ایشیا کو جاننے کی سمجھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں مگر پچھتر سال بعد جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں پولٹیکل ترمائل ہو اکنومک ترمائل ہو سوشل ترمائل ہو حتیٰ کہ ایڈیالوجیکل ترمائل اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے انفیوجن اتنا ہے کہ بات سمجھ نہیں آتی خاص طور پر پاکستان کے کانٹیکس میں کہ یہ دیش کہاں جانا چاہتا ہے اس کی ایڈیالوجی اس کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہے میں خوش حامدید کہتا ہوں سٹاک ہوم سے پروفیسر اشتیاق احمد صاحب کو سر کیا حال ہے بڑی مہربانی شکریہ تاہر گورا صاحب بڑی دیر کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ ہماری یہ کمیونکیشن ہو رہی ہے اور میں اپنا تقریبا نو ہفتے رہ کے آئے ہوں پاکستان میں اور کم از کم ستائیس پبلک فورم پہ میں نے جا کے جو میری مینلی جنہ والی کتاب کی ریسرچ ہے اس کے علاوہ پاکستان دھ گیریزن سٹیٹ اس پہ بھی اور کہیں کہیں پنجاب پارٹیشن کے اوپر بھی بات ہوئی لیکن مینلی جنہ کے اوپر جو میری کتاب ہے نا وہ بنیاد بنی اور کئی تنگ ٹینگز یونیورسٹیز کالجز اور اس قسم کے لوگوں نے مجھے دعوت دی اور میری سب باتیں جو ہیں اتمنان سے سنی اگر کوئی سوال بھی ہوئے تو بلکل مناسب سوال ہوئے اور بلکل ایک سیولائز محول میں اور طاہر صاحب میرا خیال ہے کہ لوگ بہت دیر سے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے تلاش کر رہے ہیں اب کہ یار ہوا کیا ہمارے سات پچھتر سال میں اور کیونکہ ہمارا اگجسٹنگ جو ایکیڈیمک لیٹرچر ہے وہ بہت پور ہے اس میں کبھی کوئی انڈیپینڈنٹ کرٹیکل یا کیا کہنا چاہیے اوبجیکٹیو ریسرچ کی نہیں گئی تو ایک کے بعد ایک جھوٹ جو انہوں نے بولا ہے ٹو نیشن تھیری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور اس کے کونسیکونسز یہ ہیں کہ انڈیا دشمنی اور ہندو دشمنی نے اس ملک کو پاکستان کو بینکرپٹ کر دیا ہے فائنینشلی مسئلہ انہوں نے پانچ فروری کو ایک کشمیر ڈے بنایا تو میں نے دیکھا ہے عام لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ کشمیر تو جب ازاد ہوگا تو پہلے ہمیں تو ازاد کریں عام لوگ لکھ رہے ہیں یہ سو سچویشن ایس چین میری کتاب اس موقع پہ آئی جب پاکستان کا جو کرائسس ہے وہ بھی بالکل نمائع طور پہ پبلک میں آ چکا ہے تو اس لیے آئی فاؤنڈ پاکستانیز ویری ریسیپٹیو کہ میں نے جو اپنی آلٹرنیٹیو ڈیسینٹنگ وہ دی ہے نا ایکسپینیشن کے پارٹیشن کیوں ہوئی کس نے کروائی کس کا کیا رول تھا وہ اب سب لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے میری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ کامیابی ہے جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہاں پہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ پاکستان بننے میں کیا عوامل کار فرما تھے انگریز کا چاہتا تھا خود جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے ان کے کیا ویسٹرڈ انٹرسٹ تھے لیکن یہ بات تو سر ان حلقوں کو شاید سمجھ آتی ہے جن میں آپ نے شرکت کی جہاں پہ آپ نے بات چیت کی نسبتاً پڑے لکھے پروگریسیب حلقے ہیں لیکن جو جنتا ہے اور حتیٰ کہ جنتا ہی نہیں اگر آپ فوج کے نوجوانوں سے پوچھیں گے تو ابھی بھی لوگ اسی جھوٹ کو سچ سمجھے ہوئے ہیں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا سر نہیں نہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے مجھے ایک لڑکا ملا جو کہتا ہے سر میں نے ڈیڑھ سال یہ فوج کی اس میں نا کاکول میں یا کہیں ٹریننگ لی ہے ہمیں صرف یہ ہی بتایا جاتا ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور وہی ایک برین واشنگ انڈاکٹینیشن ہوتی ہے لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے جو ہے نا سٹیٹ آرگنز اس کے اندر ابھی بھی وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے مجھے ٹولریٹ کیا ہے یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں اپنی جگہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومنن ہے مجھے تو ڈر تھا کہ یار مجھے بات ہی نہیں کرنے دیں گے کجہ یہ کہ اتنی انویٹیشنز آئیں اور صرف پروگریسیو لوگوں سے بلکل نہیں آئیں بلکہ جو پاکستان کا جالی لیفٹ ہے اور لبرل ہے وہ تو جنہ کو سیکلر اور انڈیا کو بلیم کانگریس کو بلیم جہ نیرو کو بلیم آئیشہ جلال کی وہ جھوٹی کتاب کے بعد انہوں نے یہ کیا ہوا ہے میں نے ہر جگہ جا کے کہایا کہ آؤ بیٹھ کے میرے ساتھ بات کرو بھاگ جاتے ہیں لمز میں میں گیا ان میں سے کوئی وہاں پہ نہیں آیا اور ایف سی کالیج میں بھی گیا جہاں پہ بھی کچھ لوگ اسی موقف کے ہیں they didn't come to the discussion all کچا کچ بھرا ہوا تھا تو میرے خیال سے یہ بات اب صرف یہ پروگریسیو تو جال نہیں ہے ان کی بات بھی اتنی پٹ گئی ہے جتنی رائیڈ ونگ کی پٹی ہوئی ہے the left explanation is actually poorer کم از کم جو رائیڈ ونگ ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ رائیڈ ونگ views کی وجہ سے قائد اعظم نے پاکستان بنایا یعنی مذہبی کے اکارڈ پلے کیا اور اس لیے پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا there is a logic in it یہ کہنا کہ جنہ صاحب ایک سیکلور پاکستان چاہتے تھے اور ایک ہی speech کے اوپر انحصار کرنا بکواس ہے وہ میں نے expose کی ہے تو مجھے جن لوگوں نے بلایا وہ mainstream academic مطلب thank tanks ہیں مثلاً I'll tell you institute for institute for global business management کراچی کا بہت بڑا ایک think tank ہے وہاں پہ بلایا مجھے وہاں پہ حبیب university ہے there also I was invited as the best وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمز کم ایک شہید ذلکار علی بھٹو technology and research institute وہاں پہ بلایا گیا تو mainstream لوگوں نے بھی مجھے بلایا اور میں جو باتیں آپ سے کرتا ہوں وہی میں نے وہاں پہ کی مثلاً ایک آپ کو میں example دے دوں ایک ambassador صاحب نے انہی گفتگوں میں retired کہا کہ دیکھیں آپ گجرات کی تو بات کرتے نہیں ہیں اس کو کیوں وائیڈ کرتے ہیں تو میں نے کہا بات سنیں جناس صاحب تو دو کروڑ مسلمان کروان کر رہے تھے پاکستان کو بنانے کے لیے اور اب بھی جو ہوئے تو یہ تو چند ہزارہ ہزار کی بات ہے نا تو آپ کھولیں دروازے پاکستان کے لیے پاکستان تو بنائیں اسلام اور مسلمانوں کو ہندوستان کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے تھا تو یہ دروازے میں جو مسلمان اقارڈنگ ڈو یو پرسیکیوٹ ہوتے ہیں ان کو وہاں پناہ دینی چاہیے جیسے اسرائیل ہمیشہ یہودیوں کو اوپن ڈور پالسی ہے جب بھی آپ آئے یو کن کم ان سیٹل تو چپ ہو گئے وہ کیونکہ صرف الزام تراشی کرنا ایک بات ہے جب میں نے حل بتایا تو اس سے وہ بھاگ جاتے ہیں آپ نے وہ گجرات کے سوال کی بات کی تو پچھلے دنوں پاکستان کے نوجوان فارم منسٹر نے بھی پراملسٹن اندرہ موڈی کو بچر آف تا گجرات کہہ دیا irresponsible طریقے سے بہت یہ جانے اور سوچے بغیر کہ گجرات کا واقعہ کیسے ہوا تھا اچھا مطلب کس طرح ایک ہندو یاتنیوں کی ٹرین کو بنیادی طور پر وہ آگ لگائی گئی وہ بچیرے زندہ اس میں مار گئے اس کے بعد انفرچنیٹلی ایک ریاکشن ہوا اور اس ریاکشن کے بعد بھی جو اب انڈیا کا ایک جیسے آپ نے پاکستان کے وہ اب جالی لیفٹسٹوں کی بات کی اسی طرح انڈیا کے بھی جالی لیفٹسٹ بیٹھے میں تو انہوں نے ایک نیریٹیو اپنی سہولت کے لیے بلڈ کیا جی ہزاروں لوگ چلے گئے حالانکہ وہ بدقسمتی سے پھر اس کے بعد جو دنگے ہوئے اس میں پھر کوئی ڈیر سے دو ہزار لوگوں کی صرف فگر ہے اور اس میں بھی کئی سو ہندو بھی مارے گئے اس کی بھی بات نہیں ہوتی لیکن بدقسمتی سے نہیں ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے مطلب کوئی بھی حتی آدمی مارا جائے ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو ہمیں اسے کنڈیم بھی کرنا چاہیے اور حکومت وقت جو ہے یہ اس کی رسپونسبلیٹی ہے کہ وہ نہ ہونے دے لیکن ہوا ہوا اور بدقسمتی سے آپ دیکھئے ایسے واقعات تو یورپ میں امریکہ میں کینیڈا میں آج کی جو ہے زمانے میں ہو جاتے ہیں چونکہ جب چیزیں ہاتھ سے باہر پاکستان میں تو روز ہوتے ہیں پاکستان میں تو روز ہوتے ہیں کبھی بلیس فرمی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کبھی چارے کوئی قادیانیوں احمدیوں کو پکڑ لیتے ہیں ان کے گھر جلا دیتے ہیں آگ جلا لگا دیتے ہیں کرشنز کے ساتھ کرتے ہیں ہندیوں لڑکیں اٹھا کے لے جاتے ہیں کنورٹ کر کے ان کے نکاح مسلمانوں سے کر دیتے ہیں پاکستان میں تو یہ ڈیلی بیسیس پہ ہو رہا ہے نا گجرات جو ہے وہ ایک دفعہ ہوا ایون سار امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں جب کوئی چیز آوٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو اس وقت حکومت چاہتی بھی ہو کنٹرول کرنے کی تو بدقسمتی سے وہ جو ایک دو دن ہوتے ہیں جب کچھ نہ کچھ ہنگامے ہوتے ہیں اس میں بہت برا ہوتا ہے یہ سر الگ بیس ہے سر یہ بتائیے جہاں سے میں نے بات چیز شروع کی تھی آج کے پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ادارے ہیڈز آن کولیجن پہ ہیں بلکہ اداروں کے اندر ہر ادارے کے اندر ہیڈز آن کولیجن ہو رہا ہے اور یہ بڑا سینسٹر زمانہ ہے جب اتفاق سے آپ کا دورہ پاکستان ہوا تو اس وقت جو وہاں پہ خوفناگ حد تک ویسٹڈ انٹرس کی جنگ ہو رہی ہے فری کین کے بیچ میں تو آپ اس کو سر کیسے افزرب کر کے آئے دیکھیں مجھے کئی لوگ جو سیول سروس میں سرپ کر رہے ہیں وہ ملے اور انہوں نے پورا بتایا کہ یہ بڑا لوٹ کسوٹ کا ملک ہے اور مجھے اور تو اور سیول سیول اکیڈمی میں بلا کے لیکچر میں نے دیا دو گھنٹے پینتیس منٹ لمبا ہے جس میں جو میں نے باتیں آپ سے کرتا ہوں وہی میں نے کی اور وہاں پہ سارے وہ پروبیشنر تھے جن کی پوسٹنگ ہونے والی ہے تو وہاں پہ بھی question answer بڑے زبردست ہوئے but none none of them challenged what i was saying they were making remarks جن کے میں نے explanation دیئے لیکن ایک ہوتے نا ایک hostile atmosphere وہ کہیں نہیں ہوا army officers retired مجھے ملے serving نہیں ملے مجھے کوئی سچی بات ہے لیکن یہ سب کو خبر ہے کہ وہاں پہ بھی جوانوں سے لے کے اوپر تک کئی point of view ہیں تو جو ہماری so called establishment ہے اس کے اندر بھی ایک تسل چل رہی ہے اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ نے یہ state حاصل تو کر لی مذہب کے نام پہ اب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اگر جمہوریت ہوگی تو وہ کیسی جمہوریت ہوگی یہ اگر ایک فیڈریشن ہوگی تو فیڈریشن میں پاور ڈسٹیبیوشن کیا ہوگی اٹھارویں ترمیم ایک پروگریسیف سٹیپ آگے ہے لیکن اس کی implementation پوری نہیں ہو رہی اس کے خلاف movement دوبارہ ہے کہ سینٹر کو پاورز دی جائے تو پاکستان میں dis array کہتے ہیں there is no central authority جو کہ ہوتی ہے نا سٹیٹ کا ایک command center ہوتا ہے جہاں سے سارا کچھ democracy میں وہ prime minister یا president کے ذریعے ہوتا ہے لیکن اگر democracy نہ ہو تو dictatorship میں بھی تو کوئی ایک ہوتا ہے نا control system وہ مجھے لگتا ہے اپنی جگہ پہ out of order ہو گئے اور میرے خیال سے state is no longer in command of the evil forces they have released وہ ان سے ان کے قابو میں نہیں آ رہی اور ruling elite پاکستان کی کبھی ایک دن کے لیے genuinely اس درتی سے پیار نہیں کرتی انہوں نے اپنے office کو دیکھیں public office is a sacred trust امریکہ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ ہے ایک state کا capital یا Washington DC وہاں پہ ان کا financial center نہیں ہے there are always two cities financial capital کہیں اور ہوتا ہے ایک state کا California کا دیکھ لیں اور جو political capital ہے وہ اور ہوتا ہے پاکستان کے اندر the prime minister's office is where یہ public office کو private gains کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور I'm sure president کے office سے بھی شاید ہوتا ہوگا لیکن main نہیں تو ہمارے prime minister ہی رہے نا ان دوران اور پھر آرمی کے اندر تو ان کی تو موج موج ہے they are not answer to anyone کبھی کبھی ایک دوسرے پہ کوئی کیس کوئی چل جاتا ہے لیکن وہ نہیں سیریus is happening لوٹ مار کا جو بزار ہے وہ اتنا دیکھیں کراچی سے ہیدر آباد کوئی دو ڈھائی گھنٹے کی والکہ زیادہ کی وہ ڈرائی ہے اور میں پھر سیدھ ہیدر آباد سیدھ بھئی دونوں طرف رائٹ لیفٹ لوگوں کے جو گاؤں ہیں ان سے چھین لیے گئے ہیں اور خوبصورت سے خوبصورت موڈرن قسم کی جو ہے نا جو آپ کے وہ ٹورنٹو میں بیسٹ علاقے جہاں ہیں وہ بن رہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ سومنگ پولز بھی ہیں وہاں پہ گولف گریبنگ جو ہے وہ اب یہ ہماری جو یہ جو ہے ملٹری کی وہ ریال اسٹیٹ کے اندر آگئے ہیں وہ دوسری بات ہے کہ جو گھر ان سے خریدتا ہے وہ کیونکہ ان کے ذریعے خریدتا ہے تو سروسز بھی صحیح ملتی ہیں اور اس کے اندر گھر کی کنسٹرکشن بھی مناسب ہوتی ہے یہ ان کی کامیابی ہے لیکن یہ ان کا کام تو نہیں ہے جس لئے ان کا امپلائے کیا گیا تھا وہ تو پاکستان کے دیفینس کے لئے تھا جو آپ دنیا میں کہیں اور جا کے ڈھونڈ سکے کہ اس قسم کی بزنس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے انوالو ہو رہی ہے اور وہ سیکٹرز رہی ہے جن کا وہاں پہ تعلق ہی ہونا چاہیے تو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ is one of the most corrupt میں one of the most کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ساری دنیا کی corrupt ایلیٹس کا تو نہیں نسٹیڈی کیا جی آپ نے کہا ایک ایک ایسامپل دے دوں جی جی پچھلے دنوں میں good news یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے پرائیم نسٹر نریندر موڈی کو بار بار ایسامپل دیا کہ یہ دیکھیں توشہ خانہ سے جو انہوں پیسے ملے انہوں نے عورتوں اور لڑکیوں کی ایجوکیشن کیلئے لگائے ہے اس کے برعکس جتنے بھی ہمارے رولرز رہے ہیں ایک نے کبھی کوئی ایسی عرکت نہیں کی تو پاکستان میں بھی مریندر موڈی is now being quoted in a good way and by the mainstream media ایک تو ہے نا social media میں تو main media کی بات کر رہا ہوں تو ایک تبدیلی آ بھی رہی ہے لیکن ہوتا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں old habits die hard تو وہ جاتے جاتے اگر کبھی گئیں time لگے گا لیکن میرے حال میری research نے کیونکہ i have gone and talked about jina and his politics وہ تو ایک sacred situation تھی نا ہم نے انسان کے طور پہ لیا ان کی جو achievement ہے پاکستان بنانے کی right اور wrong وہ جیزوں کے ساتھ negotiations کی as a politician ان کی کامیابی ہم مانتے ہیں ان کے result کو ہم شاید میں سمجھتا ہوں this was not the best solution اور اس کے نقصان ہمیں ہوئے تو کیونکہ کتاب لکھی اس angle سے گئی ہے کہ there is no personal attack and no use of abusive language تو ہر شریف حادمی نے جو ذرا پڑا لکھا اس کی اس کے evidence کو appreciate کی ہے تو دنیا لگتا ہے پاکستان میں there is a sort of breakthrough going through پرانی story اب نہیں بکتی بڑی اہم بات کی آپ نے کہا پاکستان میں پرانی story اس طرح نہیں بک رہی اور ہم بھی social میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں جو پاکستانی فوج پہ تنقید آ رہی ہے خاص طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے وہ اس حوالے سے زیادہ ہے کہ چونکہ ان کو اقتدار سے باہر نکالا گیا آج ان کو اقتدار میں واپس لے لیں تو وہ تنقید ختم ہو جائے گی تو میں نے کہا بھی ہے جی کہ پونے چار سال اگر جس طرح عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو میں فیصلے کرتا تھا تو اسٹیبلشمنٹ میں ان پہ عمل نہیں انہیں دیا تو میں نے کہا انہوں نے ریزائن کیوں نہیں کر دیا یار انہوں نے پبلک میں جاتے اور کہتے کہ میں یہ یہ کرنا چاہتا تھا مجھے اسٹیبلشمنٹ نہیں کر لی لہٰذا ریٹرننگ دو پبلک آفیس نکال دیا انہوں نے تو اب یہ کہنا شروع کر دیا تو چلو اچھا ہے کسی طریقے سے دو ڈرٹی لیلن از ان دو پبلک یہ کہنا چاہیے جی لیکن مسئلہ سارے کا سارا یہ ہے سر کہ ہمیں جو یہاں بیٹھ کے سمجھا رہی ہے کہ پاکستان میں آئیڈیالوجی ون وے ٹریفک کے طور پر تبدیل ہوتی ہے ایسا نہیں کہ ان کو ایک جنرلائی صورت میں دیکھا جائے صرف جب اپنے مفاد نہیں رہتے گروہوں کے تو پھر وہ چیزیں جو ان کو عزیز ہوتی ہیں انہی کے وہ خلاف ہو جاتے ہیں جیسا پی ٹی آئے اور فوج کے درمیان جی جی بلکل بلکل بہت خوب کا آپ نے اور وہ مزید کی بات سریعہ ہے کہ ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ فوج کے اندر کے جو کوٹ ان کوٹ خموش مجاہدین ہیں ان کی شہ پہ ہی پی ٹی آئے اتنا فوج کے انسٹیٹوشن کے خلاف بول رہی ہے میں نے بھی یہ سنا ہے یہ بول رہی ہے اور آج ان کو اقتدار میں واپس لے لیں تو ان کا رویہ شاید تبدیل ہو جائے گا بلکل یہ بھی ایک بلکل ایسے مجھے بھی لگتا ہے اچھے سار آپ نے ذکر کیا کہ آپ بڑے جو بھی پڑے لکھے حلقے تھے جیسے نئے بننے والے بیروکریٹس اور ریٹائیڈ فوجی ان سب سے ملے وہ سب ہم ان باتوں کو محسوس کرتے ہیں لیکن بنیادی مسئلہ جو ہے خاص طور پر اس ریجن میں رہتے ہوئے اگرچہ بھارت کو پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر پاکستان کو ضرورت ہے ہر اعتبار سے تو کیا آپ لگتا ہے بھارت دشمنی تو چلیے چھوڑیے چونکہ جو بنیادی ہندو دشمنی جس کا آپ نے ذکر کیا اس میں کوئی کمی کا چانس ہے چونکہ آج بھی پرائیم نیسٹ انگیدہ موٹی کو جہاں کوٹ کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی کی وجہ سے کوٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو ایک مسئلہ یہ ہے جی کہ ہندو توہ وہاں پہ آ جائے گا بھئی آپ کو ہندو توہ سے کیا لینا دینا آپ نے خود اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا ہوا بلکل نہیں ان کے دیکھیں مسئلہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار تم کہتے ہو انڈیا سیکلر ہے یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے تو میں نے کہا یار سیکلر ہونا آپ سمجھتے ہیں انڈیا کے لیے اچھا ہے ہاں جی بلکل ہونا چاہیے تو میں نے کہا پاکستان میں ہم کیوں نہ سیکلر سٹیٹ پھر بنائیں انہیں جی نہیں ہمارے پاس اپنا اسلامی نظام ہے تو ان لوگوں کے اندر ایک بیسک رول آف لوجک ہوتا ہے کمپیرزن وہ ہے ہی نہیں فور دیم دیر اون رولز اپلائی ٹو دیمسلوز باقی دنیا کے لیے اور رولز ہیں تو وہ تو ایک طرز سوچ ہے ہماری جو ہمیں زوال تر زوال تک لے کے جا رہی ہے بینک کرپٹ ہونے کے بعد بھی اگر یہ باز نہیں آ رہے میں نے کہا یار انڈیا کے محبت کے لیے نہیں اپنی محبت کے لیے انڈیا سے ٹریڈ کرنی شروع کر دو یہاں کے لوگوں کو ڈیڑھ سو روپے کلو پیاز کی بجائے وہاں سے تیس روپے کے مل رہی ہیں آپ پاکستانی عوام کے ساتھ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں دی ہیو نو آنسر دی ہیو نو آنسر تو یہ کیونکہ کرپٹ الیٹ ہے اور اس نے صرف ہندوستان دشمنی اور ہندو دشمنی پہ اپنی ساری سیاست کی ہے پچھتر سال بلکہ پچھتر سال is the wrong word نائنٹین تھرٹی سیون کے بعد مسلم لیگ کی سیاست یہ ہے تو پچھتر اور دس ایڈ کر لے پچاسی پچاسی سال سے یہ کرتے آئے ہیں تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا old habits die hard ان کے لیے اپنے سوچ میں سے نکالنا اور حقیقت کو دیکھنا بہت مشکل ہے لیکن اپنی ہو سکتا ہے as a political scientist آئی آلسو نو کہ survival instinct آپ کو force کرتا ہے کئی چیزوں کو change کرنے کے لیے تو اگر ان کو سمجھ آگئی کہ پاکستان انڈیا دشمنی کی وجہ سے زبال کی طرف جا رہا ہے اور شاید disintegrate ہو جائے تو شاید یہ اپنی tune بدل دیں but let's hope کہ یہ کہیں نہ کہیں rational ان میں سوچ ہے survival کی ورنہ پاکستان is in a very bad shape i mean there are no true opinions یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کو highest level پہ serve کرتے رہے ہیں اور ان کی وہ نہ کہیں باہر آئے ہیں کہ دنیا دیکھی ہو وہاں رہ کے ان کا فیصلہ ہے کہ پاکستان is finished it's gone and that's it تو میں نے بڑا broad opinion لوگوں کا یہی لیا ہے اور لوگوں نے جو میری نا کراچی میں خاص طور پہ جہاں اردو speaking کا اتنا گھڑ ہے ان کی محفلوں میں جب جا کے آپ نے یہ پوری باتیں کی ہیں اور انہوں نے سنی ہے اور مجھے تو یہ بھی بتا لگا وہ کہتے ہیں سر everybody hates your وہ کیا کہتے ہیں آپ کے ویڈیو دیکھتے ہیں حیدرباد سندھ میں لوگ تین تین سو کلو میٹر سر آئے مجھے ملنے کے لیے only because of the ویڈیوز کتابیں تو لوگوں نے کم ہی پڑی ہوئی ہیں تو ہمارا جو سچ کا ہے نا کہ سچ میں بہت طاقت ہوتی ہے وہ لوگوں کے دل کو ٹچ کر رہے اب اور میں اگرہ کہ ان کو بھی عقل کہیں نہ کہیں آجائے لیکن ایم بینڈرنگ پوسیبلیٹی کہ پاکستان اور انڈیا ایک دن نارمل فرینڈلی ریلیشنز کی بنیاد پہ دو بھائی چارے والی نیشنز بن سکے لیکن سر یہ بتائیے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں عمران خان بھی یہ باتیں کرتے ہیں اور دوسری پریٹیکل پارٹی بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ خانہ جنگی کا آغاز ہو چکا ہے اور پھر عمران خان یہاں تک اور ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح چیزیں نہ سمالی گئیں تو پاکستان ٹوٹ جائے گا تو یہ دونوں چیزیں آپ گراؤنڈ پہ کیسے دیکھ کر آئے ہیں خانہ جنگی کی بات ہو پاکستان کے ڈس میمبرمنٹ کی بات ہو جس طرح کے حالات ہوں یہ بات میں نہیں کر رہا آپ نہیں کر رہے مگر یہ بات خود عمران خان کہہ رہی ہے تو اس صورتیات کو کیسے دیکھتے ہیں بزار میں لوگ کہہ رہے ہیں بزاروں میں گلیوں میں دکانوں پہ جہاں پہ بھی جائیں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو لگتا ہے ٹوٹ جائے گا جو یہ حالت ہماری ہو گئی ہے میرے دوستوں کی دکانے ہیں وہ کہتے ہیں جی دو لاکھ یہاں پہ ہوتا تھا ایوری ڈی پانچ ہزار جس دن ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے جتنے جو اپنا ملازم ہے وہ ہم کہاں سے لوگوں کو فیڈ کریں تو آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں نا اور ایک اور بہت بڑی بات جو میں نے دیکھی اپنا طاہر بھائی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پاپولیشن ایکسپلوجن نوپڈی کین نوٹ سی اٹ لاہور کے اندر یہ بکوز آف عمران خان ایشو یہ وہ ہر روز آپ نے مثلا جانے نا مال روڈ سے یا جیل روڈ سے گلبر کی طرف اور آگے یہ ڈیفینس میں تو گھنٹوں گھنٹوں ٹریفک رکی رہتی ہے بکوز وہ عمران خان کو پولیس اریسٹ کرنے گئی ہے عمران خان کے جیالے جو ہیں وہ مال روڈ پہ آکے پروٹیسٹ کر رہے ہیں سو پاکستان تو سٹینڈ سٹل پہ ہے پیرلائز ہو چکا ہے سارا کچھ لاہور میں تو ایکسٹریم پوزیشن ہے جہاں پہ عمران خان لفظ باقی علاقوں میں گیا ہوں تو برے آل ہیں اور جو امیر ہیں ان کی بالکل ایک اور دنیا ہے ویسے ہر جگہ پہ دنیا امیروں کی اور ہوتی ہے لیکن ایک روبسٹ میڈل کلاس بیس میں بھی نظر آتی ہے ہمارے ہاں آپ کو وہ میڈل کلاس اب وہ کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جہاں پہ خرچے اتنے زیادہ ہو جائیں گوشت کا اور جو باقی جو یہ لوگ کھاتے پیتے ہیں وہ بزار میں اتنا مہنگا ہو جائے تو سکویز تو آپ کے میڈل کلاس ہی ہوتی ہے نا غریب تو مہشہ سے غریب رہا ہے it's a terrible situation no good news that i can give you about پاکستان دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں پی ڈی ایم بھی اور عمران خان بھی کہ جی خانہ جنگی کی صورتحال سی ہو چکی جی جی تو کیا یہ خانہ جنگی کی صورتحال گزشتہ ایک سال میں پیدا ہوئی ہے یا کئی دہائیوں سے جو ایک سیاسی عمل چلا آ رہا ہے سوشل عمل چلا آ رہا ہے اور اکنومک بیڈ پالیسی ہیں رہی ہیں اس کی وجہ سے اب ان حالات کو یہ پہنچ چکے ہیں یہ کہنا چاہیے یہ ان ساروں کا کلیکٹیو جو ہو جاتا ہے نا ایک جگہ پہ کنورج کر گئی ہیں وہ اگر ہماری اکانومی صحیح تو صحیح ہوتی تو آپ ڈکٹیٹر شپ کو بھی بداشت کرتے ہیں کیوں جی ہماری پلیٹیکل سسٹم چل رہا ہوتا تو لوگ اس سے تو ہم خوش ہوتے نا کہ یار ایک اپوزیشن ہے ایک حکومت ہے یہ نئے رولز بن رہے ہیں یہ نئی پالسیز بن رہے ہیں اب مثلا ہمارے فائنینس منسٹر مسٹر وہ کیا ہیں اسحاق دار اسحاق دار کا بیان کہ پاکستان بنایا بھی اللہ نے تھا اور پاکستان کو بچائے گا بھی اللہ یہ کیا ایک فائنینس منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے فور می دس اس نو سٹیٹمنٹ دس اس وہ کیا کہتے ہیں اب ڈیکیشن آف ریزن اور اپنی جو آثورٹی ہے اس سے الگ ہونا بلہ اپنی رسپونسبلیٹی کو نام ماننا اور اللہ پہ سب کچھ ڈال دینا یہی ہے نا تو انہوں نے اتنا برا مس منجز کی ہے پاکستان کو کہ سیول وار ان سلو موشن تو روز آپ کو روڈ پہ نظر آ جائے گی کیسے لوگ آپ کی کار کے سامنے آ جاتے ہیں ورنہ آپ ان کو یو اوور رن دیم یعنی سیوسائیڈل موڈ ہے لوگوں کا لاہور کے روڈ جو ہیں وہ روز ایک جنگ ہے کہ کس طرح آپ کون آگے نکلے اور کوئی رون نہیں کوئی ریگولیشن نہیں کس دن یہ سیول وار کی صورت اختیار کر لے گی سیول وار تب ہوتی ہے جب سٹیٹ آرگنز بھی پبلک میں آ جائیں اور ایک دوسرے پہ عملہ کریں پبلک ریزنٹمنٹ پبلک پروٹیسٹ ایون وائلنٹ وانز آرگنز سیول وار سیول وار آرگنز 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 لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں ابھی تک یہ نہیں ہوا بنگلہ دیش میں سیول وار ہوئی تھی اور پھر پاکستان ٹوٹ گیا تھا نا وی آرگنز 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 اگر یہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں لیکن سر جو ججوں کی اس وقت کشمکہ چل رہی ہے جس طرح جج ایک دوسرے کے خلاف آرگنز آرگنز آرہے ہیں تو کیا یہ وہ جو سرکاری حلقوں کے اندر سیول وار والی اب ناملوم طریقے سے چل رہی ہے تو یہ تو معاملہ کیا آپ کو شروع ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اسے کہانا چاہیے سیول وار والیٹیلیٹی سیول وار ایکسپلوزن اس دن ہو جب یہ اللہ نہ کرے یہ ایک دوسرے کے ساپ پسٹول لے کے اور یہ لے کہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے دکانے لوگ لوٹنا شروع کر دیں گے ٹرینوں کے اوپر حملے شروع ہو جائیں گے آرمی والے بیریکس میں گولیاں چلنی شروع ہو جائیں گی جیس ہیٹ ہیپننگ اور ہیٹ ہیٹ کیونکہ جب یہ ہوا تو پاکستان پھر دیفنیٹی ٹوٹ جائے گا دیکھیں بلوچ پہلے سی چاہتے ہیں الگ ہونا سندھ کے اندر بھی پاکستان جہاں پہ وہ آئیسولیٹڈ فیل کرتے ہیں پشتونوں کا تو پہلی ایک ہے برا پرانا سوچ کہ ہم ایک گریٹر پشتونستان بنائیں گے تو بیج میں پنجاب ہی رہ جاتا ہے نا اور اب جج جو ایک دوسرے کہ پیچھے ہیں اور بیروکرسی بھی اس طرح ہی ڈیوائیڈ ہے تو بی ار جسٹ آن دو ورج آف ووٹ کین بکم ای سیول وار بٹ سیول وار آف مائنڈز آن 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 ٹھیک ہے اسے آپ ایک پروسس دیکھیں ضروری نہیں کہ یہ آخر تک ہو اور ایکسپلوزن بھی ہو جائے یہ رکھ بھی سکتا ہے اگر ان کو عقل آ جائے اور وہ عقل تب آئے گی سر وہ تب آئے گی جب انڈیا کے ساتھ یہ نارمل ریلیشنز کریں گے اور ٹریڈ اوپن کریں گے اور پاکستان کی اکانومی جو ہے نا لوگوں کے کچن میں ایک مناسب قسم کا خرچہ وہ رکھی ہوتی ہیں یار کیا کہتے ہیں ڈیزرٹ رکھی ہوتی ہیں اچھا سر یہ بتائیے آپ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات کی رکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں تب بہتری ہو سکتی ہے دیکھئے انڈیا تو پاکستان کے انتظار میں بیٹھا نہیں ہوا نہیں مجھے پتا ہم بیٹھے ہیں پاکستان یا پاکستانی سماعت کی طرف سے کون سی اشورٹی ہو جس سے انڈیا کو اندازہ ہو کہ بھئی یہ سنسیر ہیں اب وہ حرکتیں نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے میرے حیال سے پاکستان آرمی اگر اس چیز کے پیچھے آجائے اوپن لی اور باقی یہ پاکستان کہ ہم پاکستان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں ہم اس کو ایک مضبوط سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں ہم پہ کوئی حملہ نہ کرے یہ پری کنڈیشن ہیں ہماری آئیے آپ ہمارے نیبر ہیں let's try to bury the hatchet and go forward اگر وہ کریں گے تو پلٹیکل تو آپ جانتے ہیں ہماری سیاسی جماعتیں ہر ایک کا رشتہ جنرل ایڈ کوارٹر سی بنتا ہے نا تو یہ سارے وہی گانا شروع کر دیں گے اور میڈیا بھی شروع کر دیں گا تو یہ وہاں سے ہوگا اگر وہاں سے نہیں ہوگا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا سیمپل there are no two third way option مجھے نہیں لگتا sooner or later سر آخر میں آج کی گفتگو میں ہم آپ سے اگر سے بات چیت آپ تو گاہ بگاہ کرتے رہیں گے آپ بھی یورپ میں ہیں ہم بھی کینیڈا میں ہیں مگر آخر میں میں جس حوالے سے آج بات چیت کرنا چاہتا ہوں آپ کی جو کتابیں پاکستان تو ایک نئی کتاب آپ کی ریلیز ہوئی وہ مجھے بہت اس میں بھی انٹرسٹ ہے جس طرح آپ کی پہلی کتابوں میں ہیں تو اس نئی کتاب میں جو سینما کی ہسٹری ہے پری پارٹیشن پنجاب اس کی آپ نے بات کی ہے میں نے صرف اس کا تارفی یہی دو حرفی نوٹ ہی کہیں دیکھا آپ کے نوٹ میں تو وہ کتاب ریلیز ہو چکی اس کی ہمارے ویوز کو کچھ بتائیے میں کہیں تو ایک منٹ دے ٹائٹل بھی یہ ہے ٹائٹل پری پارٹیشن پنجاب پنجاب کانٹیبیوشن ٹو انڈین سینما آپ دیکھیں گے اوپر سب سے پہلے ہے ساہل لدھیانمی جی ان کے سایت ہیں نیچے ہیں بلراج سانی راج کپور اور دلیب کمار اور پھر آخری باٹم میں ہے محمد رفی اور بیچ میں جو آدمی کی پکچر ہے لوگ کہتے ہیں سر یہ آپ نے اپنی طور نہیں لگا دی ایکٹلی یہ ہے مشہور سانگ رائٹر راجندر کرشن جو جلالپور جٹا سے تھے اور جن کے بہت بہت سندر گانے ہیں مثلا میس مہتو لطا جی کا سب سے خوبصورت جو مجھے لگا ہے سی رام چندر کا میوزک تھا یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا یہ راجندر کرشن جی نے لکھا تھا اور ساتھ میں پھر اپنا میڈم نور جہاں تو یہ میں اصل میں جو 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 جتنی پاکٹ منی ہوتی تھی وہ دو ہماری آیشیں تھی یا تم مال کے کسی اچھے ریسٹوران میں جا کے چاہ پی لی نا یا میکلوڈ روڈ اور یہ ریگل اور پلازا اور یہ اس میں جا کے کوئی پکچر دیکھ لی نا تو میں دیواناند انکلوڈید تو میں نے وہ اپنی میموری سے جو مجھے یاد ہے اور پھر تھوڑی سی ریسرچ بھی کرنی پڑتی ہے تو میں پید تریبیوٹ جنہوں نے اس کے اندر کئی ایسی سٹوریز ہیں جو میں ملا بھی ہو نا لوگوں کو کئیوں کو تو وہ ساری ہے اور سو یہ میرا ایک اپنا پیشن ہے اور پنجابیت پھر ہے یہی ہے کہ آپ سب پنجابیوں کو مانے ہمارا علمیہ تو سریعہ ہے کہ پاکستانی پنجابی تو اپنی پنجابیت کو ہی نہیں مانتے یہ بڑی میری ایک ٹاک ہوئی ہے پنجابی 20 فیبرری ماں بولی پہ مجھے بلالیا ایس دی کی نوٹ تو میں نے کہا یار بات سنو یہ بیک گراؤنڈ ہے انگریزوں نے یہ کیا سرداروں نے یہ کیا وہ کیا میں نے کہا جس دن پاکستان بن گیا تھا اس کے بعد تو خاص طور پہ سیونٹی ون کے بعد تو پاکستان کی پاپولیشن پنجابی ہے ساری آرمی پنجابی ہے ساری بیروکرسی پنجابی ہے اور بزنس کلاس بھی ہوس ٹاپنگ پنجابی اپنے گھروں میں بولیں یا سکولوں میں انٹریوز کریں ایکسیپٹ پنجابی رولنگ الیٹ تو میں نے کہا یہ کیسی دیو نے آپ کو روکا ہے پختونوں نے روکا ہوا یہ تو آپ کو شرمنگی اپنی زبان پہ تو وہ پھر میں نے پوری بیک گراؤنڈ بھی دی کہ یہ سب نونسنس ہے یہ اسٹیٹ کا پرابلم ہے کہ یہ دو لاتوں پہ کھڑی ہیں ایک اسلام اور دوسری اردو اس دی مدر ٹانگ آف مسلم یہ بکواس ہے ساری اردو اس کو ہم سمجھتے ہیں ایک بہت بڑی زبان ہے بہت خوبصورتی ہے ہے آپ اور میں بیلتے ہیں لیکن پنجابی کیونکہ کہ ہم پنجابی کو بھی کلٹیویٹ کریں لیکن پاکستان کی پنجاب اسیمبلی میں تاہر بھائی پہلے تو پکڑ کے باہر پھینک دیتے تھے اب پہلے پھینک پھینک یہ کیا نونسنس ہے یہ دنیا میں میں کہیں نہیں دیکھا کہ حکیر سمجھے اور اس کو ریپریس کرے آپ اور میں اردو میں کہنا چاہیے اس لیے باتشیت کرتے ہیں کہ ایک برادر آرڈینس تک باتشیت پہنچے بے شکر پاکستان کے وہ لوگ جو پنجابی نہیں سمجھتے اور بھارت میں بہت بڑی تعداد جنٹا کی جو پنجابی بلکہ میں تو کہتا ہوں جو آپ اور ہم بولتے ہیں نہ وہ اردو ہے نہ وہ ہندی ہے وہ ہندوستانی ہے ہندوستانی جو سب سے لوگ سمجھتے ہیں نہیں سر لیکن ایزی زبان ہے میں آپ سے پرامس کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ اور میں پیور پنجابی میں کچھ ٹاک شو کریں گے بلکل کرانگی جی ٹھیک ہے ہاں میں اہدے ایس مشن تے بھی ہے why should we not have our own language sir absolutely absolutely sir بڑی اچھی بات چیر رہی اس سے پہلے کہ ہم پلان کریں اگلا شو پنجابی میں کرنے کے حوالے سے وہ اگلا شو آپ کا اور میرا پنجابی میں ہی ہو گا واجی با ہ اوڈ بی دو گریٹلی آنرڈ ایفی ڈو دیٹی دیفنیلی صاحب ایک نہیں کرانگے کئی کئی شو سی پنجابی چھے کرانگے اور نہ لے ہسی یہ ہندوستانی چھ بھی کر دے جاوانگے تاکہ ساڑی ریچ جیڑی ہے نا جنی بھی دور ہو سکے ساڑا پیغام اگر محبت دا دشمنی نو ختم کرو تے غریبہ دا جیڑی مسیبتہ نی انہوں نو کٹا ہو ایپسلولی اے پیڑی گلے اے دسو دوسری میں نو دشمنی دشمنی کے جذبات وی اوڈوں ختم ہونگے نا جنو سی سچنو گلے لگا مانگے اے میں حضور و کم کر چھڑیا تین میری کتاباں جڑیاں نے دے ایف چینڈ دے ہول خاص طور سے جنہ علی کتاب نے فائنل ہے نا کہ you go to the very nitty gritty of the things. Yes. جڑا ہو پڑھ لین دے نا او اوڈے بعد پھر there are no grounds to stand on اے گلے کی. Absolutely. Absolutely. بہت بہت شکریہ سیٹ آڈے بہت شکر گزارا. بڑی مربانی سر. Thank you صحبہ. اور آن والے دینہ چاہ سی پنجابی دے وچوی تے ہندوستانی دے وچوی بہت بات کرائیں گے. Take care خدا حافظ. Thank you جی. Thank you. Thank you. Thank you. We use بات چیز سن رہے تھے پروفیسر اشتیحاق احمد صاحب کی جو بہت ہی اہم کتابیں بھی لکھ رہے ہیں اور لکھ چکے ہیں اور میں نے اور انہوں نے اس بات کی انڈرٹیکنگ بھی کی. کے آن والے دینہ چاہ سی پنجابی دے وچوی شو کرانگے. تے ہندوستانی دے وچوی شو ہونگے. آج دی کال بات میرے نال تے پروفیسر اشتیحاق احمد صاحب نل دیکھن سونندہ بہت 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 دھنیواد بہت بہت شکریہ. موسیقی